کسی بھائی نے پاکستان سے سوال کیا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بھائی ہیں جن پر بہت کرزہ ہے لیکن وہ حج پر چلے جاتے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ پہلے کرزہ ادا کریں اور پھر حج کریں تو اس میں کیا حج قبول ہوتے ہیں یا ان پر پہلے حج فرض ہے یا پہلے کرزہ اتارنا فرض ہے میرے بھائی دیکھیں اگر حج نہ بھی پڑھیں گے نا لیکن اگر آپ کی نیت ہے تو ان کے سواب میں یہ چیز لکھی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک نیت کی ہے یہ حج کی لیکن اگر ان پر ایک کرز ہے اور کرز چڑھاو ہے اور حج پہ جا رہے ہیں لیکن اگر ان کی کرز میں موت ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم سب جانتے ہوں گے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کسی کی قبر لے کے آئے تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا پہلے جا کے کرز اتاریں مطلب یہ اتنی بھوری چیز ہے کہ جو پہلا چیز فرض ہے وہ ہے کرز اتارنا پھر حج پھر حج کا آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کرز ہے اور آپ حج پر جا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اگر اگر آپ حج پر ہی موت ہو جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو جو کرز ہے آپ کو اس کا بھی گناہ چڑے گا اور قیامت والے دن آپ کو پہلے اس کا حساب دینا پڑے گا لیکن اگر آپ کی نیت حج کی ہے لیکن آپ کرزے کی وجہ سے حج نہیں کرنے پا رہے تو پھر آپ کا حج قبول ہو جائے گا آپ کی نیت کی وجہ سے کیونکہ نیت کی وجہ سے آپ قیامت والے دن حجیوں میں ہی کھڑے ہوں گے لیکن اگر آپ پر کرز ہے اور پھر آپ حج پر جا رہے ہیں تو یہ ٹوٹلی پورا ہی غلط ہے آپ اس کو سواب کی نیت سے کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈال رہے ہیں آپ اپنے آپ کو مصیبت بانے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں حج کر رہا ہوں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کی رضا تو حاصل ہو رہی ہے لیکن جو کرزیں جن کا کرز آپ کے سرکوں پر چڑھا ہوا ہے تو قیامت والے دن وہ سارے لوگ سامنے آ جائیں گے کرز مانگنے کے لیے تو پھر آپ کیا کریں گے دنیا میں تو واپس نہیں آئیں گے کرز اتارنے کے لیے پھر وہ آپ کو معاف کریں گے تب جا کے ان کی معافی ہوگی تو اس کا مطلب آپ کا حج بھی ضائع چلے گیا تو حج بھی آپ کا ضائع چلے گیا تو پہلے فرض یہ ہے کہ کرز کو ختم کریں پھر آپ دماغ اور دل کو مطمئن کر کے حج کریں پھر یہ اس قسم کا حج قبول ہوتا ہے لیکن کرز میں آپ کرز چڑھا ہوا ہے سرکے اوپر اور حج کرنے جا رہے ہیں سواب کی نیت سے اور خدا نہ خاصتہ موت ہو جائی تو سمجھے کہ قیامت والے دن بھی پکڑ ہوگی تو حج بھی آپ کا برباد ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے کرز کو ختم کر دیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی کرز نہ ہو پھر آپ حج کریں تاکہ آپ کے اوپر کوئی کریں